میرا مقصد یہ ہے کہ لکھنوں کی ازاداری کو بہت زیادہ محدود کیا جا چکا ہے آپ کرونا کا بہانہ لیتے ہوئے للہ اس کو محدود نہ کیا جائے آپ لوگ کم کریں جلوس نہ کم کریں لکھنوں میں کئی انجومن کی ٹیم ہے تو اس کو کیسے آپ مینٹین کریں گے سرکار کی طرف سے کوئی بہت ہی میں آپ کے سوال سے میں بہت خوش ہوں اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے اپنی عید اپنا رمضان بلکل چھوڑ دیا سرکار کو سپورٹ کرنے کے لیے تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم محرم خراب کر دیں گے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ عزائے حسین ہے یہ حسین کا غم منانے کا مہینہ ہے اور اس میں ہماری ساری قوم ہمیں سپورٹ کرے گی انشاءاللہ نکل کے ہم لوگ نہیں باہر آئیں گے ایک لیمیٹیڈ دائرے میں لیکن جیسے مہندی اٹھتی ہے جیسے تازیہ پہلی کی ذریعہ اٹھتی ہے جیسے آٹھ کا علم اٹھتا ہے آپ اس میں ایک گائیڈ لائن ہم کو پیش کریں آپ اپنا جو آدیش ہے اس میں ہم کو محدود کریں کہ اس میں صرف ایک ہزار آدمی ہوں گے یا پان سو آدمی ہوں گے علم کیوں بند کر رہے ہیں یہ کیا پرابلم ہے کہیں کسی جگہ کا کوئی پروگرام ختم نہیں ہو رہا ہے تو پھر صرف محرم ہی کیوں ختم ہو رہا ہے ہر جگہ میرا تو سوال یہ ہے صرف یہ آپ کو پریس کونفنس آپ کی طرف سے یا کسی کے گائیڈ لائن سے آپ کے پریس کونفنس کر رہے ہیں کیوں میں بھی مسلمان ہوں میں بھی شیعہ ہوں یہ میرا بھی فرض ہے میں دوسروں کے نچائے ہوئے راستے پہ کیوں ناچوں گی کیا مجھے بولنے کا عدھکار نہیں ہے یہ میرے مذہبی معاملات ہیں اور یہ پورے اتر پردیش پورے ہندوستان کے ایک ایک آدمی کا فرض ہے کہ وہ نکل کر یہ بتا دے کہ میرے لئے زندگی بڑی ہے یا حسین بڑے میری خواہش یہ ہی ہے کہ سرکار ہمیں سپورٹ کرے ہم اس سے نہ ٹکرائیں پھر تو یہ سرکار جانے گی کہ کیا ہوگا وہ جانتی ہے کہ یہ لکھنوں کے شیعہ ہیں ایک شبی نہیں نہ جانے کتنی شبی نکلی ہیں یہاں پہ کرفیو بھی ٹوٹے ہیں یہاں پہ عالم بھی نکلے ہیں یہاں پہ سب کچھ ہوا ہے ابھی کچھ دن پہلے لوگوں نے کرونا کا ذمہ دار ہمارے تبلیغی جماعت والوں کو بنا دیا تھا آج دوسری جماعت کے اوپر کرونا چھایا ہوا ہے کل آنے والے دن میں یہ شیعہ حضرات کو بھی کرونا کا ذمہ دار بنا دیں گے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن محرم ہم ویسے ہی منائیں گے جیسی حسین ابن علی کی شان ہے انقلاب